کوئی دیگر خبریں شامل کریں الیکشن کمیشن کی خلاف نفرت پھیلانے کا کیس فواد چودری کی درخواست زمانت پر سمات کل دو بج کر پندرہ منٹ تک ملتوی کر دی گئی ہے اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی خلاف نفرت پھیلانے کا کیس ہے فواد چودری کی درخواست زمانت پر سمات کل دو بج کر پندرہ منٹ تک کے لئے ملتوی کی گئی ہے حیثیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہے حسیب کل سوہ دو بجب اس پر سمات ہوگی یہ فواد چودری کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست ہے جس کے اوپر سمات کل دو بج کر پنرہ منٹ پر ہوگی آج سمات کا آغاز ہوا فواد چودری کے وکیل ہیں بابر ایوان علی بخاری اور سیصل چودری عدالت کے روبرو پیش ہوئے ایڈیشنل سیشن جج سید فیزان حیدر گلانی کی عدالت میں سمات کا آغاز ہوا الیکشن کمیشن کے جو وکیل سے سعاد حسن وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کے جانب سے استدا کی گئی کہ سمات کو پرسو تک ملتوی کر دیا جائے کیونکہ جو زمانت کی جو درخواست ہے اس کی کوپیاں بھی فراہم کرنے کی ان کی جانب سے استدا کی گئی تاکہ اس کی تیاری کر کے وہ پروپر عدالت کے سامنے پیش ہو سکیں جس کے اوپر جو ہے بابر ایوان جو کہ فواد چودری کے وکیل تھے ان کے جانب سے مخالفت کی گئی اور ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کا موقف آپ نہ اپنائیں پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنے دلائل آج دے دے باقی الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ بے شک کل دلائل دے لیں اس کے اوپر بابر ایوان کا مزید یہ کہنا تھا کہ پروسیکیوشن آج بھی تفتیشی افسر عدالت میں پیش نہیں ہوا ایسا تو نہیں ہوا کہ کہیں ان کے پلیٹ لٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہوں عدالت کی جانے سے کل کیس کی سمات ملتوی کر دی گئی ہے سوا دو بجے تک سوا دو بجے جو ہے وکیلہ سے دلائل طلب کی ہیں اور فواد چودری کی زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست کے اوپر ٹھیک ہے حسیبہ اپنے 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 شکریہ ایک اور عام کا بشامل کریں چودری شجاعت کی پارٹی صدارت برقرار الیکشن کمیشن کی جانب سے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین رکنی کمیشن نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا ہے الیکشن کمیشن نے چودری شجاعت حسین کو پارٹی صدارت سے ہٹانے سے متعلق فیصلہ اٹھارہ اگس کو محفوظ کیا گیا فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے چودری شجاعت کی پارٹی صدارت کو برقرار رکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے چودری شجاعت حسین مسلمی کاف کے صدر برقرار رکھے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے چودری شجاعت حسین کی درخواست منظور کر لی ہے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے چودری شجاعت حسین مسلمی کاف کے صدر برقرار ہے آپ کو بتائیں کہ چودری شجاعت حسین مسلمی کاف کے صدر برقرار آپ چودری شجاعت کی درخواست منظور کر لی ہے الیکشن کمیشن نے چودری شجاعت حسین کو پارٹی صدارت سے ہٹانے سے مطلع کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے چیف الیکشن کمیشن کی سرباہی میں تین اکنی کمیشن نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 18 اگست کو گزشتہ سال یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں بقار بتے گا الیکشن کمیشن نے چودری شجاعت حسین کی درخواست منظور کر لی ہے جی بالکل الیکشن کمیشن نے چودری شجاعت حسین کی درخواست جو وہ قبول کر لی ہے اور اس کے جو منظور کر لی ہے اور اس کے ساتھ جو درخواست میں استدعہ کی گئی تھی کہ جو سنٹرل ورکنگ جو پارٹی ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ کلدن قرار دیا جائے تو اس میں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جو سنٹرل ورکنگ جو پارٹی ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ غیر قانونی ہے جس کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے اس نے چودری شجاعت حسین کی درخواست جو ہے وہ قبول کر لی ہے مسلم لیگ کاف کے جو سربراہ ہے وہ چودری شجاعت حسین جو وہ برقرار رہیں گے الیکشن کمیشن نے اٹارہ اگست کو یہ فیصلہ جو ہے محفوظ کیا تھا جس میں جس سے قبل جو ہے مسلم لیگ کاف کی جانب جو سنٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا فوری طور پر چودری شجاعت حسین کی جانب سے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا تھا اور چودری شجاعت حسین کے رجوع کرنے کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کو سٹے آرڈر پر بہال کیا تھا اور جو حکم امتنا تھا اس کے باعث چودری شجاعت حسین پارٹی کی صدارت پر سمبھالے ہوئے تھے لیکن اب الیکشن کمیشن نے بقاعدہ طور پر جو اپنا محفوظ شدہ ہے جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا جس کے مطابق انہوں نے چودی شجاہد حسین کو جو ہے وہ جو پارٹی صدارت پر جو ہے برقرار رکھا ہے جبکہ اس کے علاوہ جو پارٹی کا جو الیکشن تھا جو ان کو صدارت سے ہٹانے کا جو عمل تھا وہ غیر قانونی جو ہے برقرار دیا گیا ہے جو فیصلہ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جو ان کو ہٹانے کا عمل جو تھا وہ پارٹی جو آئین ہے اس کے بھی خلاف تھا جبکہ اس کے علاوہ جو دیگر جو قوانین ہیں ان کے خلاف تھا جو چودی جو شجاہد حسین ہے وہ مسلم لیگ کاف کے جو سربراہ ہے وہ برقرار رہے ہیں اور وہی مسلم لیگ کاف کے جو صدر ہوں گے جی ٹھیک ہے آپ نے میں تفصیلن آگاہ کیا بکار سید آپ کا بہت شکریہ بکار سیدہ میں اپڑیٹ کرتے ہیں صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ چودی شجاہد حسین مسلم لیگ کاف کے صدر برقرار رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اسلام آفاد میں بابا ریوان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں امران نے تو کہا تھا کہ مودی غلط فہمی مات رہنا میں امران ہوں یہ پاکستان ہے اور جب تم حملہ کرو گے تو ہم سوچیں گے نہیں اس کا ہم جواب دیں گے ریٹیلیٹ اور ہم نے جواب دیا پھر آج یہ کہتے ہیں اسی مودی کے یہ پاؤں کیا اسی مودی کے یہ جوتے چاٹنے کے لیے تیار ہیں کسی ایکٹروسٹیز جو رہی ہیں انڈین ایلیگلی آکوپائٹ کشمیر میں اس پر نہیں بولتے فلسطینیوں کے حق میں نہیں بولتے اور چھوڑ دیں اپنے قوم کے اس قدر خوف زدہ ہے قوم سے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ہائی کورٹ از خود نوٹس کا اختیار استعمال نہیں کر سکتی سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا صرف سپریم کورٹ کو از خود نوٹس کا اختیار حاصل ہے پشاور ہائی کورٹ نے لائف سٹاک اور پولٹری کی قیمتوں کے تائین کے لیے کمیٹی کی تشکیل کا حکم دیا تھا اسی پر بات کرنے کے لیے آمیر سید آباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بتائیے گا اس مطالق سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو قلعدم قرار دے دیا ہے جس میں پشاور ہائی کورٹ نے نہ صرف اپنے اختیار سے تجاوز کیا اور بلکہ از خود بہت سے جو معاملات تھے اس پر اپنے آرڈرز بھی پاس کیے جس میں نہ صرف جو لائف سٹاک اور پولٹری کے اشیاء ہیں ان کی درامت اور برامت پر بھی پابندی آئیت کر دی ساتھ میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دینے کا حکم دے دیا ساتھ میں قیمتوں کے تعیون کے لیے بھی انتظامیہ کے اختیارات میں بھی مداقلت کی اس کو سپریم کورٹ نے قلعدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو از خود نوٹس کا اختیار ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے آئین کی آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت جبکہ جو ہائی کورٹ ہیں وہ آئین کے آرٹیکل ایک سنے نانوے کے تحت کام کرتی ہیں اور اسی کے تحت مقدمات کو سنتی ہیں اور اس میں کسی بھی صورت ہائی کورٹ کو از خود نوٹس کا اختیار نہیں ہے لہٰذا جو سو موٹو پاورز ہیں سپریم کورٹ کے پاس ہیں صرف اس میں ہائی کورٹ نہ صرف وہ اختیار کا استعمال نہیں کر سکتی یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دے دیا ہے جسٹس اجازو لیسن پر مشتمل بینچ نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے اور آٹھ صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کہ لائف سٹاک اور پولٹری کی جو اشیاء ہیں ان کی درامت پر یا برامت کرنے پر پابندی ہوگی اس کے بھی کل ادم قرار دے دیا ہے ساتھ میں قیمتوں کے تعیون کے لیے جو کمیٹی کی تشکیل کا حکم تھا اس کو بھی سپریم کورٹ نے کل ادم قرار دے دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہائی کورٹ جو ہیں وہ سو موٹو پاورز استعمال نہیں کر سکتی از خود نوٹس کا استعمال نہیں کر سکتی لہذا یہ صرف اور صرف اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی طریقے سے اگر استعمال کرے گی تو آئین کے آرٹیکل 184 تین کے تحت سو موٹو پاورز کا استعمال کر سکتی ہے ہائی کورٹ کہیں پر بھی آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت جو کاروائی کرتی ہیں اس میں کہیں پر بھی ہائی کورس کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ از خود نوٹس لے کر کسی بھی مہتے ہیں آج سفات پر مشتمل یہ فیصلہ کیا گیا ہے آمیر سعید عباس سے شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا ویلکم بیک آپ کو براہ راست لیے چلیں کراچی وزیر علیہ السین مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے خاطر خواہ کامیابیہ بھی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم کمپلیسنٹ نہ ہوں ہم اس دہشتگرد کا جو عذاب آیا ہوا ہے اس دہشتگردوں کو جڑ سے کھڑنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں یہ پیغام میں نے دینا تھا اب آپ کے سوالات لیتا ہوں یہ بتائیں کہ آپ نے تمام تر کوششوں کے آپ نے تمام تر کوششوں یعنی سیاسی مخالفت کے باہدو دہشتگردی کا خطرہ بھی آپ نے مول لیا آپ نے بلدیاتی انتخابات کرا دی لیکن اب پیپلس پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن غیر ضروری حربیں ایسے استعمال کر رہی ہے جسے یہ تاثر جا رہا ہے کہ وہ اس سے پورے جمعی عمل کو ڈیلے کر رہے ہیں اور ایک خصوصاً پیپلس پارٹی نام ہے رہی ہے ایک جو کہ اس کا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ میئر بھی لگا دے حافظ نئیم و رحمان صاحب تو یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں ہم نے آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز میں اور یہ جو ڈیلیویٹ الیکشنز اس میں ہماری کچھ مجبوریاں تھی مجبوریاں کیا تھی سہلاب کی وجہ سے جو یہی الیکشن پچسیس جولائے کو اللہ تعالی یہ ہمارے پر آزمائش نہیں ڈالتا اور ہو جاتے تو میں آپ کو یقین سے کہہ دیسکتا ہوں کہ جو اس وقت ہم نے سیٹیں جیتی ہیں اس سے کئی زیادہ سیٹیں جیتے ہیں اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے خلاف پر پروپیگنڈا چلا کہ جیسے ہم الیکشن پوسپون کرا رہے ہیں ہمیں تھریڈز تھی اور یہ تھریڈز ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ہم کہتے رہے ہم نے اور کچھ نہیں کہا تھا ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ مرحلہ وال کرا لیں ہم ایدرباد ڈیویشن کراچی ڈیویشن کے الگ الگ الیکشن کرا لیں تاکہ ہم سیکیورٹی کا پورا انتظام کر سکے الیکشن کمیشن نے کہا نہیں آپ نے ایک ساتھ الیکشن کرانے اور ہم نے یہ تو سب کنے دیکھا کہ میرے خیال ہے اس صوبے بلکہ پاکستان کی تاریخ پر اس سے زیادہ پورا من الیکشن نہیں ہوئے جو کہ ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ کے سیکنڈ فیس کے الیکشن اس کے بعد اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں متحدہ قومی مومنٹ سے ہم نے کئی بار کہا کہ جی آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں ان کے اپنی پارٹی کی ڈیسیشن دی انہیں پارٹیسپیٹ نہیں کیا اگر وہ پارٹیسپیٹ کرتے تو یہ میں آپ کو بتا ذکتا ہوں ہم اور سیٹل لیتے اس لیے کہ ہماری سٹیٹیگی اریک کی پولیٹیکل سٹیٹیگی ہوتی ہے ان کے آپس میں ووٹ کرتے اور ہم جو ابھی ہم نے سیٹلے سے کچھ زیادہ ہی لیتے اس کے باوجود ہم آگے الیکشن کے نیکس مرلے کے لیے تیار ہیں اور ہم یہی چاہیں گے الیکشن کمیشن کہ وہ جلدی سے اگلے مرلوں کی طرف جائے اور جو بھی اکثریت حاصل کرے کسی کے نام کے آگے میر نہیں ہوتا کسی یہ کراچی شہر کی عوام جس کو چاہے گی اس کو وہ الیکٹوروں نے اپنے ووٹ دی ہیں اب وہ میمبرز کے اوپر ہے کہ وہ کس کو الیکٹ کرتے اور آگے جا کے ہم صرف یہ ضرور کہیں گے کہ ہمارا ٹریک ریکڈ ہے ہم نے دس یارہ مہینے ایک سال سے اوپر کچھ کراچی کا پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جیالے نے انتظام سبھالا تھا اور وہ فرق صاف نظر آیا وہ ہرے کہتا ہے ہمارے جو دشمن ہیں سیاسی دشمن وہ بھی اس چیز کا اطراف کرتے ہیں تو اب اس کو آگے دیکھتے ہوئے ہمیں آگے فیوچر بھی وہی نظر آ رہا ہے اچھا آپ نے دیشت لردی کی مذہبت کی پشاور واقعے کی مذہبت کی سر کراچی آج بھی گیر محفوظ محسوس ہوتا ہے سیف سٹی پروجیکٹ کہاں ہے کیوں سخت رفتاری سے کام کرنا ہے تو یہ یہ کراچی کے جو میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں دیکھیں سیف سٹی پروجیکٹ کی میں نے ابھی پچھلے پہلے ہفتہ پہلے یا دس دن پہلے ایک میٹنگ دوبارہ لیتی جب تک ہمارے لوگ کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں دیکھیں لاہور میں بھی سیف سٹی ہے اسلامباد میں بھی سیف سٹی ہے لیکن وہ اس کے نتائج نہیں آ رہے جو آنے چاہیے اگر میں آپ کو کلیر لکھوں ایک صرف نام لکھنے کے لئے کہ جی سیف سٹی میں نے کر دیا کراچی میں اور میں کیمرہ ڈپلائی کر دوں اور اس کی ریزلٹ کوئی نہ آئے وہ میں نہیں چاہتا تو میں نے پڑا اور چاہ رہا ہوں کہ جو بھی سلیوشن آئے وہ سلیوشن اس شہر کے لیے بہتر ہو ہم نے جو لاہور میں سیف سٹی آثورٹی ان کے ساتھ بھی کنسلٹ کیا ہے جو جو پرابلمز جہاں رہے گئے ان کو اڈریس کرنے کچھ کریں ہم ابھی تک میں پچھلی میٹنگ میں بھی میں کانفیڈنٹ نہیں تھا تو آپ یہ کہنا کہ جی بس میں کیمرہ چار لگا دوں اس وقت بھی کراچی میں باقی شہروں سے زیادہ کیمرے ایک میں ختم کرلوں نہیں یار میرے بھائی ٹھیک ہے تو صرف یہ کہنا کہ جی وہ ایک نام کی خاطر کی جی میں نے سیف سٹی کر دی اور میں اناؤنس کر دوں اور لگا دوں وہ میں نہیں کروں گا میں وہ چیز کروں گا جو اس شہر کے لیے جو اس شہر کے صوبے کے اس ملک کے لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ پراپر خرچ ہو جاں یہی پروجیکٹ کبھی وہ تیس حرب کا ہو جاتا ہے پھر تیس حرب کا ہو جاتا ہے اب ڈالر کا چینج آگئی اس کے وجہ سے کچھ فرق پڑھڑا ہے تو جب تک ہمارے ٹکنیکل لوگ ان کا کانفیڈنس نہیں آتا ہے وہ اگریمنٹ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وہ ہمارے پاس اس وقت بھی جو بھی جرائم ہوتے ان کے جو کیمرے ہمارے ڈپلائیڈ ہیں میں نے آپ کو پتہ نہیں اس وقت بھی کراچی شہر میں باقی جگہوں سے زیادہ کیمرے ڈپلائیڈ ہیں تو یہ میں اس کو مانتا ہوں بلکل کہ اس کو اور جلدی ہونا چاہیے لیکن سلیوشن ہو جانا ہونا چاہیے جو کہ شہر کے لیے کارامت اور فائدہ من ثابت جا صاحب سندھ سرکار بہت متاثرہ صاحب آئے دو کہے ہو تو جنوری آخر میں کس جگہ گھر اٹھان لے ہوا ڈیدہ سی ہن وقت ہوا کس جاری جاں 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 نہیں نہیں کوئی کونے مسئلو میں آپ کو جواب دے دوں لیکن یہ سندھ حکومت کا اور بلاول چیمن بلاول مٹو زرداری صاحب کی دائر پر ایک فلاپشی پروجیکٹ ہے آج تک اس قسم کا پروجیکٹ سوچے دوہزار دیس میں بھی فلڈ آیا تھا دوہزار گیرہ میں بھی فلڈ آیا تھا ہماری جو ریسنٹ پاسٹ میں اس سے پہلے چھاتر میں بڑی فلڈ آئی تھی نائنٹیز میں فلڈ آئے تھے کبھی بھی کسی حکومت نے یہ تہیہ نہیں کیا کہ ہم گھر بنا کے دیں گے جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں پہلی بار اور یہ فلڈ بھی تاریخ کا سب سے بترین فلڈتا ہے جو کہ پورے سندھ کو جس نے اس گہرے میں لیا بیس لاکھ سے زائد گھریں جن کو ہم نے دینا ہے اب اس کے لیے گیپ کوئی آسان کام نہیں تھا آسان کام نہیں ہے میں ابھی بھی نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے لیکن یہ ریزولو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا چیئرون بلاول بٹوزرداری صاحب کی ادایت پہ کہ ہم یہ گھر دیں گے اور اس سلسلے میں ہم نے جو فینانسنگ ہے اس کی لیے ریئیمنٹ کی ہے مطلب پوری ابھی تک نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو غالبنا آٹھ تاریخ کو کراچی میں کانفرنس ہم کر رہے ہیں جس میں ہم پوسٹ جنیور جن لوگوں نے پلیجز کی ہیں ان کو ہم اپنے پروجیکس دکھائیں گے اس لیے وہ پلیجز آگئے ساڑھے نو دس عرب ڈالر کے تقریبا پلیجز آئیں سندھ حکومت وائد حکومت ہے جس نے ان ساڑھے نو دس عرب ڈالر میں سے تقریبا دو عرب ڈالر سے اوپر کے پلیجز کو پروجیکس میں کنورٹ کیا ہے اور اس میں ایک پروجیکس یہ بھی ہے آپ کا فلڈ والا ہاؤزنگ کا جس میں پانچ سا ملین ڈالر ہم نے ورلڈ بینک سے اپروف کرا لی ہیں سروے آسان کام نہیں ہے ادھر بیٹھ کے یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے وہ پچاس لاکھ گھر والی ہوای بات نہیں ہے یہ غریبوں کے بیس لاکھ گھر جو تباہ ہوئے ہیں ان کو کلائمٹ ریزیلینٹ بنانا تاکہ ایسا بھی نہیں ہو کہ یہ ابھی تو آپ نے گھر بنا دیے اور اگلے سہلاب میں پھر وہ ڈوب گیاں اس سلسلے میں ہم نے اپنے امپلیمنٹنگ پارٹنرز جو کہ اچھی شہرت رکھنے والے انجیوز ہیں ان کو ساتھ ملائے ہیں سروے وہ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں وہ کر چکے ہیں کافیت تک انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو ہم اس کا لانچ بھی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی جو خدشہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن میں ختم اس کے بات کر لیجئے خدشہ آپ کا اپنی جگہ پہ لیکن یہ ایک میں کہہ رہا ہوں فلیکشپ پروجیکٹ ہے یہ ہمارا ایسا پروجیکٹ ہے جو کبھی پہلے نہیں ہوا اور انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کر کے دیکھیں ابھی بھی ہمارے پاس آدھے سے کم فنڈز ہیں اس وقت آویلیبل اور ہم کوشش ہماری یہی کہ باقی فنڈز ہم آویلیبل کریں لیکن اگر ہم انتظار کریں گے کہ جب تک پورے پیسے جمع کریں اس کے بعد ڈسپرسمنٹ چرو کر یہ بھی پاسبل نہیں ہے لوگوں کو سکھ ضرورت ہے ان کی چھت پہ سر پہ چھت نہیں ہے اس وقت یہ ساری چیزیں ریلائز کر کے لیں گے اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے وہ سیپ سیٹی پروجیکٹ میں کہا تھا وہ پروجیکٹ کرنا اس لیے کہ اس میں ہم کوئی کنسٹرکشن نہیں کر رہے لوگ زمجھ رہے چاہے دربوں روپے کی ہم کو ٹھیکے دیں گے یہ کوئی نہیں وہ لوگ اپنے گھر خود بنائیں گے ایمپلیمنٹنگ پارٹنرز ان کو گائیڈ کریں گے وہ ان کو چیک کریں گے اس کے پر ہماری گورمنٹ کی میشنری ہوگی وہ اس کا چیک کرے گی تو ایک بڑا کمپلینسیف قسم کا پلان بنے انشاءاللہ اس میں ٹائم ضرور لگا ہے جنوری کے انڈ نہیں تو فیبری کے پہلے ہفتے میں انشاءالے شروع ہو جائے گا میرے بھائی میرے بھائی آپ میں بہت ہی معجل آپ گئے ہو دیکھا ہے آپ نے سلاب میں سکولوں کی جو حالت ہوئی ہے چالیس ہزار ہمارے سکول اس میں سے آدھے افیکٹڈ ہیں کئی سکول ایسے ہیں جو باہر دیکھنے میں تو بلڈنگ صحیح نظر آتی ہے جیسے ہی آپ اس کے اندر جاتے ہیں اس کی چھت کی حالت اس کا فلور پورا سنک ہوا ہوا ہے اب اس حالت میں ہمیں تین میں ہی لگیں چھے میں ہی لگیں یا سال لگے بحالی میں پیچھ ہزار سکولوں کا تو کیا آپ تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیں اس وقت وہ بچے اور میں کبھی سکولوں میں گیا ہوں لوگ کرٹسائز کر رہے کرٹسائز ہوں بھی جائز ہے کہ وہ بہار بیٹھ کے اب سردیوں میں تو آپ بہار بیٹھ کے کسی پیڑ کے نیچے یا سایہ کی سائی کتنی ضرور بھی نہیں ہوتی آپ پڑھائی کر سکتے دو مہینے بعد گرمیاں شروع ہو جائیں گے ہمارے کیا آپ اور دو مہینے میں یہ سکول میں کہوں کہ چاہتے تو یہ نا کہ آج رنویٹ ہو جائے لیکن رنویٹ نہیں ہو سکے گے اس وجہ سے درشاہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہم نے بچوں کی تعلیم کو چھوڑ نہیں سکتے تو ہم نے 10 سکول کو ایک پرگم بنائے اس کو بھی اچھی طرح ویڈ کر کے جہاں فائدہ مند ہو جہاں پہ ہم وہ سکول کو تیمپری طور پہ اس قابل کر سکے کہ اس کے اندر لوگ سیفل بچے پڑ سکے تواہم کریں جہاں ضرور ہوگی وہاں ٹینک سکو لگائیں گے اس کے پارٹی کے مہم طالب مجھے مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا لیکن آپ بڑے آسانی سے کہتے ہیں آپ کلیس کینسل بھی کر سکتے ایک اس کے سامنے ایک امارت ادھر اور امارت میرے اس طرف ہے وہ امارت بہت کچھ کر لیتی ہیں وہ امارت ہمیں ابھی یہ بتا رہی ہیں کہ فلڈ کے اندر آپ نے کیسے ٹینڈ بانٹ نے تو یہ تھوڑا کہنا بڑا آسان ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا مشکل ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں بلکل بہت اطرام ہے لیکن یہ لیس کینسل کر تو یہ کر تو بھئی اتنا آسان ہوتا صحیح کام کرنے کے لیے بھی کئی بار اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی قانون توڑ کر کرنا چاہتے قانون میں اندر جو پاور بھی ہے نا لیس کینسل کرنے کے میرے ڈائیں اور بائیں یہ یہ میں اشارے ایسے کر دیتا ہوں جہاں میں کھڑا ہوں میرے خیال یہ ہی ہوگا ان چیزوں سے تھوڑا سا ہوتا ہے تو آپ کا جواب مل گیا ہوگا میرے سا جو کراچی میں کام ہوا اب باہری آرہی ہے مہر کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہر پیٹوز پاٹی آرہا ہے کہ آپ مذاقعات کر گئے دیکھیں میرا میرا یہ پاور نہیں کہ میں ایک کو میرے کہ دوں میرا یہ پاور نہیں کہ میں اے بھی یا سی کو میر کہ دوں باڈی میں وہ بھی چاہوں گا کہ جو بھی بنے وہ یہ اترام ضرور کر پروینچل گورنمنٹ کا اور رونا دھونا نہ شروع کرے الیکٹ ہونے سے پہلے یا الیکٹ ہونے کے بعد کہ اختیارات نہیں ہے اور میری خواہش تو یہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا میر ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی تعلق کرتا اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کراچی شہر کی سب سے بڑی جماعت بند کے ابری ہے سامنے تو ہمارا حق بھی ہے کہ میر پاکستان پیپلز پارٹی کا آئے شاک تو ہر ایک کو ہو سکتا ہے اس میں بری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میر آئے گا کراچی میں وزیر اعلی مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا دہشت گردوں سے نیچوات دلائیں گے پشاور واقعے شدید مزمت کرتا ہوں اور انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو کہا تھا مرحلہ وار الیکشن کرائیں